لِبِ بَنُو سَنْتُوكَ اُبُچَرِ چَاکَرُو سَنْتُوكَ بُقَرَم بِحْرِ خَانْكِ مَدِينَةً الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک وصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک وصحابك يا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم جو ارشادِ عالی شانہ ہیں نجے متھے درودِ پاک جی کسرت کرو بے شک یہ آئیں گے لے تحارت آئی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد وعلى آلہ وصحابه وبارک وسلم صلاة و سلام علیك يا سیدی يا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ بیاناتِ اتاریہ یہ مکتبت المدینہ شائع کری ہے انہیں امیر علی سنت جو بیان جا باروں رسالہ ہیں اکا واقع ہو امیر علی سنت لکھیائیں کہ اکا بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علی چالی ور اللہ تعالیٰ جی عبادت کریا اکا کی دعا منگیا کہ یا اللہ تو جی رحمت سے مکے جنت میں جو کیم بھی انعام ملنا انجی کوئی جھلک نکے دنیا میں دیکھا حجی دعا میں مصروف ہی جوا کہ اچانک محراب شک تھی کھلی بھی کہ ان میں سے کڑی بہو حسینہ جمیلہ حور یہ ظاہر تھی وہ حور ان بزرگ کے چوئی کے تو کہ جنت میں مجھے جیڑیوں سو حوروں ملنیوں ہر حور جی سو سو خدمت کرنواری ہونیوں میں ہر خدمت کرنوارے جی سو سو کنیز ہونیوں میں ہر کنیز جی سو سو انتظام کرنواری ہونیوں وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ لے جلے اگھال سونیا تو خوشی سے جھونی اٹھیا میں سوال کریا کہ میں سے ودھارے بھی کوئی کے جنت میں ملنو تو جواب دینی کہ اتروں تو ہر او عام جنتی کے ملنو جو سوارے سانجو استغفراللہ العظیم پڑھی گنو پاہم بھی پڑھی گنو تھا استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم انہیں ای چننے آویوں کہ سوارے نے سانجو ای وزیفو پڑھنو آئیں اے سوار کن کے چنن تھا ای بھی پانکے خبر انہیں گھر پہ انہیں لے کہ جو مارو ستو آگے سوارے گھرے سے نکرے تو تو او بھی چوئے تو کیا ہوں تم کچھتے سوارے گنا دو جو دوگے دکان پہ گنے تو ای بھی چوئے تو ہوں سوارے گنا دو بلکہ پاکستان میں تو بعض جگائیں تو باروں باروں ہوگے ناشتو کرندا تو وہ بھی چندہ کہ ہوں ناشتو کریں انہیں سوارے دکان دے گنا دو تو اس سوار جو وقت کرو تو یاد رکھ جا کہ جو وظائف وقرہ پڑھن میں چندہ کہ بھئی ای وزیفو سوارے پڑھنو آئے ای وزیفو سانجو پڑھنو آئے تو سوار جی جو تعریف امیر علیہ السنت کتاب میں لکھی آئین ہوئے کہ ادھے رات گزرن جے بعد سے گنی نے سورج تلو تھین سے پہلا پہلا یہ جو وقت ہے یہ سوار جو چائم چھواتو یعنی جیو سورج تلو تھینو سوار جو وقت ختم تھینو ان طریقے جو شام جو ٹائم آئے تو پاہتو ہی چھواتا کہ سانجو ساں ہی دکان بند تھیتی ایسا سانجو مگریب جی نماز پڑھنے سانجو گھرے انہوں تھا تو سانجو جو وقت چھوائے تو یہ امیر علیہ السنت لکھی آئین کہ زہر جو وقت جو شروع تھیے تو جدے سے زہر جو وقت شروع تھینو ادھا سے گنی نے سورج گھروب تھین سو دی یہ جو بیوریشن آئے یہ جو وقت آئے یہ سانجو وقت چھوانو تو جو وظائف چون میں چھتو کہ سوارے پڑھو یہ وظیفوں سانجو پڑھو تو ان میں لازم آئے کہ پاکہ ان وقت جی احتیاط کرنے کھپنی تو آئین آریا کہ زبان جو سارو استعمال یہ نامہ عامال میں کتری نیکیوں لکھن جو زریعوں بنے دو تو یہ زبان جو آئی بظاہر گوشت جی اکری بوٹی آئے لیکن در حقیقت یہ زبان اللہ تعالی جی عظیم و شان نعمت آئے یہ نعمت جی قدر کیر بتاو نو تو یہ نعمت جی قدر پاکے گنگو بتا ری سکے دو جی جی زبان نہیں اگر ان کے پچھن میں چھے گی کتری والی نعمت آئے اگر یہ زبان جو درست استعمال کوئی کرے تو اللہ جی رحمت سے ان کے جنت حاصل دینے دی اگر کوئی یہ زبان جو غلط استعمال کرنے تو وہ جہنم میں بھی بنی سکے دو جڑا کیا میرے رسول نے لکھیا ان کے اگر کوئی بدترین کافر بھی ہوئے یہ دل جی تصدیق جی سعاد اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی گی نے تو تو اللہ تبارک و تعالی جی رحمت سے کفر جی شرک جی گندگی سے پاک تھی گی نے تو ان جی زبان سے نکرے لو یہ کلمہ تیبہ ان جی سابقہ بدہین گنائیں کے معاف کری گی نہ دو زبان سے جلے کلمہ ادا کری تو ان جی برکت سے وہ گناہ سے ہڑوں پاک تھی انہیں تو جنہوں ان دی ہو جن دی پتے ماجے پیٹ سے ہی پیدا تھی ہو تو آئین آریا کہ اللہ جی رحمت سے اگر زبان جو درست استعمال تھی تو تو کتری برکتوں پاکے حاصل تھی سگندی ہو تو پاہیں گوھر کر جئے کہ پانجی روز مرہ جی روٹین میں پانجی زبان جو استعمال کرو آئے اگر واقعی زبان جو درست استعمال تھی ہے تو ان سے پاک وقتاں فوقتاں گھنی نے کیوں حاصل کری سگندہ حدیث پاک میں آئے کہ بازار میں اللہ عزوجل جو ذکر کرنوارے کے ہر وار جی بدل قیامت جی نور عطا دھی نو پاہ تو بازار میں وینی نے بھی کوئی نیکی کری سگندہ بازار میں وینی نے جو حدیث پاک میں دعا لکھے لیا ہے یہ دعا چوتھو کلمو آئے جو ایک کلمو پڑھے تو ان کے وی لکھ نے کیوں ملم دیوں پاہ کے خبر اید نائے کہ بازار میں وینی نے بھی پاہی نیکی کری سگندہ تو دعوت اسلامی جو مدنی کافلے میں اگر سفر کرن جو پانجوں معمول تھی نے دعوت اسلامی جو مدرست المدینہ بالکان میں شرکت جو معمول تھی نے تو یقینا پاہی دعائیوں بھی یاد کری سکتا عمل بھی دینوں تو انشاءاللہ پاک برکت ملیوں یہ زبان سے اگر تلاوت قرآن تھیے تو سواب جو اتروں زبردست خزانوں حاصل تھیے تو انجو پاہی کا اندازوں نہیں لگائے سکتا روح البیان میں حدیث قدسی آئے کہ جو کوئی اکڑے مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ الحمد شریف جے سات ملائنے پڑھنو کی پڑھنو بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمد للہ رب العالمین آخر صدی تو حدیث قدسی میں آئے یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے آؤ ان کے بخشی دنو انجو تمام نیکیوں آؤ قبول کرنو انجا گناہ آؤ معاف کرنو انجی زبان کے ہرگز نہ بارنو ان کے عذاب قبر عذاب نار عذاب قیامت وڑے خوف سے ان کے نجات عطا کرنو زبان جو استعمال درست تھیے تو ای زبان پاکے نامہ اعمال میں بہترین نیکیوں ہی جمع کرن جو ذریعوں بنی سکے دیں یعنی زبان جو اکڑو بہترین استعمال احسان جا پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ارشاد فرمائیں اکیار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرا تشریف گنی نے بنی ریا ہوا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناریہ کے اکڑو پودوں لگائے ریا ہوا تو سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سے کچھ یہا کہ اے ابو حریرہ کڑو کری ریا ہوا حرف کری کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ درخت لگائے ریا ہوا تو سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ آؤ بہترین درخت لگان جو طریقوں بتا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھن سے ہر کلمے جو بدلے جنت میں اکڑو درخت لگی ہوئے تو ان حدیث میں چار کلمہ بیان دیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ چار کلمہ ہیں یہ چار کلمے میں سے کوئی بھی اکڑو کلمہ چنو تو ان جو بدلے جنت میں درخت لگنوں انہیں کڑے جو چوائے سرکار نے پاں کڑے چو جے پاں چو جے جیسا کہ دکان میں کم کاج میں اتروج تائم ہی نہیں ملنوں کیا سا کی پڑھی سکوں آوائے کے بتاڑا تو کہ اگر پر روز برا جی روٹین میں پوٹے کے صرف توجہ صرف دیرانی ہے صرف توجہ نے احساس ہوئے کہ واقعی ان معاملے میں آپ کری سکا تو پاہ دی میں کتری دفعہ سیڑھی اتر ہوتا دکان تے وننٹانے بھی کاروبار میں بھی مسجد میں آویا ازاریں اچھی جگہتے ہیں ہنے اڑے نیچے اترنا تو سرکار علیہ السلام جنے بھی مطے سے نیچے اترنا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنا ہوا پاں بھی چیزے گو تھا توجہ ہوئی تو سرکار علیہ السلام جنے بھی اونچائی تے چڑنا ہوا انہیں سیڑھی چڑیا با اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو ورد کر جائے پاں کے ہر ہر کلمے مطلع سواب میں ہر ہر کلمے جو بدلے میں جنت میں درخت لگنوں لیکن پاہ غور کر جائے سوچ جائے کہ دین سجیے میں پاں کے کتروں ٹائم ملے تو ایڑا کترہ موقع ہی کہ پاہ ان کے استعمال کر سکتا بلکہ بعض روایت میں تو علاقہ سو دیا ہے کہ جو کوئی وضو کرنٹانے لا الہ الا اللہ جو ورد کرنوں اللہ تعالی ہر کلمے جو بدلے میں فرشتہ پیدا کرنوں جو قیامت صدی ان جو ذکر کرنا میں او ذکر کرن جو سواب ایک کلموں پڑن وارے کے عطا کرن میں چنوں مگر پاں کڑے کرو تھا پاں کے خبر ہی نہیں زندگی اتنی گزری ہوئی اتنی لائف زندگی گزری ہوئی ہنے پاں آج جائے تو پاہ انٹی ٹائم کی طرح اچھو ہے تو اگر عجبی پاں کوشش کر جائے عجبی پاں پہنچے پتہ یہ ذہن بنا جائے تو یقینا پاں کے زبان جو درست استعمال لی وجہ سے بے شمار برکتو حاصل بھی سگنتیوں یہ جو زبان جو کلے درست استعمال درودِ باق بھی پڑھنو آئیں جہاں جو درودِ باق پڑھے تو سواب بھی ملے تو گناہ بھی بکشن میں چندہ درودِ مختار میں آئے سرکار صلی اللہ تعالی علی وآلی وآلی وسلم جو اکڑے مرتبہ درود پڑھے او درود اللہ جی بارگاہ میں قبول تھی انہیں تو اللہ تبارک و تعالی انجی برکت سے اسی ورز جہ گناہ انجی معاف کری لیے تو تو پاں غور کر جائے نیازے کہ پاں کڑے کڑے پاں کے موقعوں میں لے تو کہ پاں یہ ثواب حاصل کری سگو تھا لیکن بد قسمتی کہ پاں ان زبان جو استعمال درست نہیں کرنا تو یاد رکھو کہ زبان جو درست استعمال کرنے جا فوائد پا سنیا لیکن ای زبان اگر نافرمانی متحلنے تو بہو وڑی آفت جو سامانہ ہے مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرن تھا کہ سرکار صلی اللہ علی وآلی وسلم ارشاد فرمایا کہ انسان جی اکثر غلطیوں انہی زبان جو ذریعہ تھی اندیوں میں اکڑی بھی روایت میں آئے کہ جدے سوار پھیتی جدے سوار پھیتی پورے جسم جا بدن پارس آزا اس زبان جی خوشامت کرن تھا نے چونتا کہ اسان یہ بارے میں تو اللہ سے تھڑک انہیں کہ اسا توجہ ساتھ وابستائی ہوں اگر تو سیدھی رہنے تو اسا بھی سیدھا رہنے انہیں تو ٹیڑی دھی میں تو اسا بھی ٹیڑا دھی مطلب کرو کہ اگر یہ زبان درست ہنی تو اسا کے بھی آفیت ملنی انہیں اگر یہ زبان درست نہ آلی کوئی کے گار ڈی دھی نہیں انہیں گار ڈی میں زبان تو اندر ہلیوی نہیں گار ڈی میں زبان اندر ہلیوی ہنے تھی لڑائی مار پیٹائی تھی تو لگنوں کینگے لگنوں پورے جسم کے زبان کے کوئی تکلیف نہیں زبان تو ہی سمجھے نا کہ بطری سپائی ہیں دنجین ہیں جو بطری سپائی ہیں یہ بطری سپائی جو ہسار میں انہیں بہتر انہیں بھو پھاٹک جے اندر یہ زبان چھپے لئے تو اگر زبان درست استعمال تھی تھی تو زبان پورے جسم کے برکت دیرانی لیکن اگر ایج زبان پانجے غلط استعمال تھی تو بعض اوقات گھال جڑے ودھے تھی تو پورے جسم متیں جو اثر پہتے ہیں نہیں واقعی اگر پاپ فی زمانہ معاشرے میں اگر غور کر جے کوئی اگر احساس دے رہا جے تو وہی چھوئے تو کہ ہم فضل تھوڑی بولا دوں ہم زبان سے غلط تھوڑی بولا دوں لیکن امیرہ علیہ سنت دامت برکاتم آ لیا ان معاملے میں اکڑو مدنی آپریشن کریا میں چواہ کے پچھ چیک کر جے کہ پانجی جو زبان آ لیتی آیا یہ سواب گنن جو ذریعہ ہیں یا پانجی زبان فضل گھال کرے تھی مثلا کوئی پانجی دا مہمان اچن جو اور ایک خبر پی کے ڈوک اللہ کے انجی ٹرین لیٹ تھی فلائٹ سے آوے ہو اور ایک فلائٹ سے آوے ہو تو فلائٹ بعض اوقات موسم جو خرابی تھی اور اکثر پوتے واقعہ سوڑا تھا کہ ایسا چیریا ہوا تو جناب گیس جب مارکس بھی پائی بیا جیکٹس بھی پی رائے دینیا جناب افرا تفری ہوئی فلائٹ میں بہر ٹینشن ہو بہر ٹینشن ہو بہرہ لسا ہی فلائٹ خریر سے اتری ہوئی اور جی ائرپورٹ سے باہر آویا تو جو بھرکر لے چاہتے ہو نے وہ فوراں پوچھتا آئیں کہ کی تکلیف تو نہ دی تکلیف کرو جان حلق میں بھی نہ جان ٹینشن میں بھی ترو ٹینشن ہے دوک اللہ لیٹ آوی ٹرین اسٹیشن پہ پوچھنے تھے کہ آئیں کہ سفر میں کوئی تکلیف تو نہ دی سیریت سے بگی یا نہ تو پاک کے بعد اوقات پاک سوچو بھی نہ تھا کہ پاہیں زبان سے نکری کرو رہی رہے آئیں نہ وہ گھر گنیا مثال کراچی میں پاکستان میں اگر ڈیفینز علاقے میں گنیا اور اڈا ڈیفینز علاقے میں گھر گھوٹنوں آسان نہیں آئیں چھوڑی نہیں آئیں کہ بس پھلا پھلا نمبر جو بنگلو آئیں اچھی ہیں جا اور ڈیڑ بو کل لاک اڈی کل لاک مالو گھوٹی گھوٹی گھرے پگیو تو پاہ فوراں چوتا آئیں گھر گھوٹن میں آئیں کہ واندھو دولا دیو چاہ پکایا آئیں مثال ہے گھر بارا کھنڈ ویجمج بھولی گیا اور وہ بھی مروت میں جمائے مارو ہونتا ہے کوئی سسرا لی ہونتا ہے کہ چون نہ کہ بھائیں آئیں تو کھنڈ ویجیاں نہیں ہو فوراں مطبع کھین پینجو پا پوچھو تھا کہ آئیں کہ کھین میں ساروں لگی ہو نا صحیح بدن تھک 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 دھی ہو تو مسئلو یہ ہے کہ پاہ کے ان چیزیوں مطبع خبر ہی جنائیں کہ پاہ بولو تا کرو میں بہت اوقات مطبع اتنی فضول گھالی ہونتی ہوں کہ امیر علی سنت ان میں گھنی مطبع پاہ کے اثر احساس دے راندہ کہ اگر پاہ جانے قربانیاں دیئے چھنا تو فوراں پکڑے دے پوچھنے شروع کرنا کیاں گائیں گینے لکڑے گھنے پچھی اگر کوئی گائیں گینی نہ چیزی ہو تو پچھی فوراں پوچھنا کہ مندی ہے تیزی ہے کترے دنجی ہے کرو ہے کترے جی گینیاں کترے جی تنا بھی کترے جی بھی آئے کترے ہاتھ سو بنا دیو کترے ہوتی نہیں مطبع اگر نعرہ آئے تو پاہ ہیڑی گھالیو بعض اوقات پچھو تھا کہ جو عمومن درپیش ہونتی ہوں مثلاں کو حج لے دیو حج لے دیو یا عمرے لے دیو اور واپس اچنے تو پاہ بعض اوقات ہی سوچو تھا کہ پاہ کے کینہ کی گھال ضرور کرنی ہے انسے ونہی مالوی چننہ کیا رہی کو بولے نہ تو کلے بولے نہ تو اور حج یا عمرے سے کوئی واپس آئے تو فوراں کو پچھنا ہے کہ بھیڑ تو نہ بھی بھیڑ کلے نہیں ہوئے جو دے عمرے تے وننو ہے رمضان میں تو ظاہریں لکھو لکھ مالوڑا جمع دینا حج میں چالی چالی پنجا پنجا لکھ مالو جلے جمع دینا تو مطبع کرو کونسیپٹ ہے پچھن جو کرو کونسیپٹ ہے پچھن جو کہ رش ہو کے نہ آن جو گھر حرم وٹے ہو کے نہ نماز میں پگیوین نہ ہوا کے نہ کھین جو اڑا کرو کرنا ہوا مطبع باز اوقات پا کر ان جو مدنی آپریشن کر جائے احساس کر جائے نیو واقعی ان چیز جو احساس اگر پیدا تھی انہیں کہ ای زبان سے جو بھی جملو ادا تھی انہوں قیامت جلی پاک کے بدین مخلوق جو سامنے پوتے نامہ عامال پڑھینے بتا انہوں ہیں پڑھینے بتا انہوں ہیں تو ان چیز جو احساس جبے پیدا تھی تو بندے ہی سوچے تو کہ یار واقعی یہاں فضول گھال نہ کرا ان جو بجائے درود پاک پڑھا کہ جو اقلے مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ انجھے نامہ عامال میں ڈو نیکیوں لکھی جئے دوں یہ احساس پچی اگر پاپ پوتے جو روٹین میں نارو تھا تو امیرہ علیہ سنت ان زبان جی آفر جے بارے میں چند تھا کہ جین جی مارو جی عمر وڑی تھی تھی نہیں جین جی عمر وڑی تھی تھی تفاہ نارو تھا کہ ہت میں بھی ڈکھنوں شروع تھی ہو پک میں بھی ڈکھنوں شروع تھی ہو اکھ سے ڈسائے تو بھی ہو چھو کند سے مارو سونے تو بھی ہو چھو ہر چیز کمزور تھی تھی لیکن امیرہ علیہ سنت یہ بولندہ وڑا رہے یہ بولندہ وڑا رہے تو خبر ہی پی کہ جین جین عمر وڑی تھی تھی ہر چیز دعون تھی لیکن زبان جو انہیں جوان تھی نہیں رہے تھی زبان وڑا رہے لے تھی زبان وڑا رہے لے تھی یہ زبان بعد وقت اترا فساد کرائی تھی کہ امیرہ علیہ سنت اکڑے واقعے بیان کریا کہ اکڑی بیڑی اکڑے پیرسا وڑے آوئی پیرسا وڑے اچھی نے چاہی تھی کہ حضرت اسائیں گھر میں بوڑوں مسلو آئیں کرو مسلو آئیں کہ بس خبر نے کرو آئے کہ جو شوہر جدے گھر میں اچھے تو نہیں تو بس ان کے ناری میں میکنگ اکڑے تھیے تو اسائیں بوڑے میں بہت شروع تھیے تھی بہت وقت پچھتی اتنی جنگ تھی تھی اتنی جنگ تھی تھی اسائیں گھر لڑائی جھگلو لڑائی جھگلو تھیا کرے تو آئے میرے بانی کرو کی کسا کہ تاویز دیو تو پیر صاحب انجھے گھال سونیا میں اکڑوں کاغذ گنیا نے انجھے متے ان کے کی لپیٹی بائیڑی گنیا نے چاہ کے جدے تو جو شوہر گھر میں اچھے نا تھی بوڑے دنجے وچ میں رکھی نیچ جترو دوگے غصو اچھے نا یا جترو سامنے بولے اتنو ان کے دبائی جھ تو جترو دبانے ایتنو اداری اثر دنوں وہ بائیڑی تاویز گنی نہ لیوی تھوڑا گنی باد آوی چوہزدت آئیت تو سب پر دس تاویز دینی آئے تو بس اسے گھر میں تو جھگلو ختم دے یا جھگلو بلکو ختم دے یا تو پیر صاحب چاہا کہ بس یہ جو تاویزیں ان جو استعمال جاری رک جاؤ وہ بائیڑی واپس حلی جو مری دین ہوا جو قریب قریب ویٹھا ہونتا جن تک حضرت آئے ہیں سکر اتنا تاویز سکھایا ہے یہ کیوں تاویز آئی یہ تاویز تو سکر انہیں سکھایا تو پیر صاحب چاہے اصل میں یہ جدہ مکی اچھی نے بتا رہی نہیں کہ جی میں جو شوار گھر میں گھریت ہو تو بس اساں بوجی بے شروع تھی لڑائی تھیا کرتی تو آؤ سمجھے ہو کہ انجی زبان جو ہے یہ کنٹرول نہیں دینی ہوئی وہ بچانو تھکی آرہی نہیں گھر میں گھسنو انہوں نے ایڈا سے فائرنگ شروع کرنی ہونی جی ہی بولنی ہونی سامنے سے وہ بولنو انہوں نتیجہ ہی بس گھر میں جھگر جھگر انہوں تو آنچو انجی زبان کی ہو کے تاو بس ہی جو کاغذ ہے نے میں کی لکھو کو تو کی بھی نہ ہو سادو کاغذ ہو وہ ان کے چونکہ لپیٹی نے تو ڈنجے وچ میں رکھی نہیں ڈن انجا جنے بند رہنا تو وہ زبان نکلے نہیں با رہا وہ زبان نکلی نہ تو جھگڑو لاتی ہو نتیجہ ہی تھی ہو کہ انجھے گھر میں یہ امن و امان قائم دی ہو تو پاہ ہی واقعی اگر پاہ ناروت آنا کوئی بھی آپس میں جھگڑا تھی انتا یا آپس میں تعلقات خراب تھی انتا کوئی بھی چیز ہوئے اگر انسان پوتے جی زبان کے کنٹرول کرن میں کامیات ہی نہیں تو یہ ایڑو زبردست حال آئے کہ ان سے پانجھے گھر میں بھی سکون پانجھے کاروبار میں بھی سکون نہیں ہی حقیقت آئے علماء لکھیا ہے کہ بعض اوقات انسان کے غصو اچھے تو کوئی بھی چیز نہیں غصو اچھے آئے فوراں ہٹین ہوڑا سے سامنے سے ہٹین ہو سامنے سے نہیں کہ سامنے فوراں ایج غصو جنہے ودھے تو ایج زبان سے مالو پاچی ون ٹو تھری فائر کرے تو پتہ بیڑی کے طلاق 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 ہنے پچی پتھوں پکڑے تو کہ مولانا صاحب ہاں بہت گھسے میں ہو ہاں بہت گھسے میں ہو گھسے میں میں کے کنٹرول نہ دیوں ہم یہ بیڑی کے طلاق دی رہی نو تو مولانا صاحب ایج جواب دینا کہ بھا کوئی بھی کھلی کھلی میں پتہ بیڑی کے طلاق نہیں دی نو طلاق دیے تو ہی گھسے میں تو کنٹرول کو لے نہ کری تو پا کے ضروری ہے کہ پا پتہ زبان کے کنٹرول کر جائے یہ زبان جو سارو استعمال بھی کری سکوتا الحمدللہ دعوت اسلامی جو ماحول میں اگر پا اچنا دعوت اسلامی جو کافلے میں سفر کرنا انشاءاللہ عزوجل اللہ جی رحمہ شامل حال لی پا کے ضرورن انجی برکت ملنی ہوں اللہ تعالی پا بدین کے دعوت اسلامی جو اجتماعات میں شرکت کرن جی توفیق دیئے دعوت اسلامی جو مدن قافلے میں سفر جی توفیق دیئے اگر گھر جو بھی ماحول پا کے صدار لوئے اگر پا چاہیے تھا کہ پا جی گھر وارہ بھی شریعت مت عمل کرن پردے جی پابندی تھیے پا جی بچہ بھی نیک بنن پا بدین کے خپے کے پا مدنی چینل لیکھاڑ جائے پا جی گھر وارے کے دعوت دیجے رشتہ دارے کے دعوت دیجے الحمدللہ یہ اڑی وڈی نیکی دعوت ہے کہ اگر انجے ذریعے کوئی بھی اصلاح دیجے یہ یقین ان اصلاح دیجے کہ دعوت اسلامی یہ ماحول جی تو بے شمار برکتو پا نارو تھا کہ مدنی چینل ناری نے غیر مسلم مسلمان دینن تھا بے نمازی نمازی بنینن تھا پردوں نا کرن واریوں بیڑیوں پردوں کرن شروع کرن تھی تو الحمدللہ اگر پاک ہوئے نیکی دعوت دینا تو یقین پاک کے منجی بے شمار برکتو حاصل تھی نہیں اللہ تعالیٰ پا بدن کے عمل توفیق عطا فرمائے کوتے جی بیان کے اختتام یعنی ختم کرن جی طرف آگی نہیں ہے چاہتا ہوں اکڑی سنت کی فضیلت چند سنتوں ہیں کے بیان کرا دوں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمان ہے جو کوئی مجھے سنت سے محبت کرے گویا او مجھے سے محبت کری میں جو مجھے سے محبت کرنوں جنت میں مجھے ساتھ ہنوں گھر میں پاچوتا ونوتا چند مدنی پھول گھر میں اچند وننجہ والے سے امیرہ علیہ وسلم نے لکھن تھا کہ جلے بھی گھرے سے بارہ نکرو ای دعا پڑھو بسم اللہ توکلتو علاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ انشاءاللہ عزوجل ان دعا یہ پرنج برکت سے صدی رہتے رہنا آفتے سے حفاظت تھی نہیں اللہ تعالی جی مدد شامل حال رہنی بعض وقت ادھا بھی گھرے سے بارہ پاکستان میں منارو تھا حادثات کڑے حادثوں تھی کڑے کو گولی لگی کڑے کو ڈکیتی تھی کڑے کو مسئلہ دیا تو علمائی جو دعا ہے بسم اللہ توکلتو علاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ان جی فضیلت میں بھی لکھی آئیں کہ جو پوتے گھر سے نکرن ٹانے دعا پڑھنو بخیر و آفیت گھرے واپس ہوگنو جدے بھی گھر میں داخل پاکستان تھینو ہوئے تو تم ماں پے کے بھا بھین کے بال بچے وغیرہ کے سلام کرنو خطے اللہ عزواجل نام اگر گنے وغیر بسم اللہ پا نا چوجے نے انن پا داخل تھینا تو یاد رکھ جا کہ شیطان بھی گھر میں داخل تھی ان جیلے شیطان داخل تھی انہوں تو ظاہر ہے بچی ہنگامہ فساد بھی تھی نا جدے پاک کوئی جگھرے انہوں تھا تو سنت دی آئے کہ اندر سے پوچھے کون کیر آئے یہ باہر جو آئے وہ ہی نا جگہ آؤ یہاں کھولو ہی نا نام بتارنو سنت آئے انہی طریقے سے بعض اوقات پانچہ جو مکان ہیں یہ اچھا ہون تھا نیچے بھی کوئی جو مکان ہوئے تو یا سامنے کھڑکی ہون کیوں اچن ونن میں پانچہ نظر پئی سگے دی تو کوئی جے گھر میں بغیر اجازت نارنو یہ گناہیں کلے کے ظاہرے گھر میں جو بیڑی ہونی تو اپردے وغیرہ جو اعتمام نہیں ہونو تو بلا اجازت پوجے گھر میں نارنو گناہیں اللہ تعالی پابدین کے عمل کریں توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا اوہ چرچا کروں سلطوں کا مکرم بہر خان کے مدینہ